بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر انیس اور بیس کھول لیجئے جس کے اوپر یہ دونوں ٹاپک موجود ہیں جو کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ اور خاکہ کی تعریف اور وضاحت ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے اچھا اس پہ بات کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک چیز کی وضاحت کر دوں یہ جو دونوں ٹاپک ہیں یہ جو تینوں ٹاپک ہیں دو پہلے جملہ اسمی اور جملہ فیلیہ یہ ہم لوگ کلاس نائن میں بہت تفصیل سے کر چکے ہیں لیکن چونکہ گرامر دونوں کلاسز میں آلموسٹ ایک جیسی ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کر لیتے ہیں جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے یعنی کہ کوئی بات بتانا اس کے تین اجزاء ہوتے ہیں زیل کے جملوں کو پڑھئیے اچھا یہاں پہ جو آپ لوگوں کو بتایا ہے جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے تو یہ آپ کا ایم سی کیو بھی آتا ہے اس کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے کہ کیا جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کا اور پھر دو اور تین آپشن دیئے ہوں گے آپ نے ان میں سے کوئی ایک بتانا ہوگا تو یہ جملہ خبریہ کی قسم ہے اچھا اس کے تین اجزاء ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے مسند علیہ پھر ہوتا ہے مسند اور پھر ہوتا ہے فیلے ناکس مبتدہ خبر اور فیلے ناکس یہ چیزیں ہم لوگوں نے پہلے بھی کی ہیں علی بہادر ہے اب اس کی بہادری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے خبر دی جا رہی ہے بہادر ہونا بھی اسم ہے اسم ہے علی بھی اسم ہے اور ہے جو ہے وہ فیلے ناکس ہے تو یہ چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں گے تو پھر اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے اس کے تین اجزاء ہیں پہلا جز کیا ہے مسند علیہ دوسرا کیا ہے مسند اور تیسرا ہے فیلے ناکس اب ہم جب جملہ فیلیہ کی بات کرتے ہیں جملہ فیلیہ بھی جملہ خبریہ کی قسم ہے اس میں جملہ اسمیہ میں اتنا فرق ہے جملہ فیلیہ میں ہم فیلے تام ہوتا ہے اب زیل کے جملوں کو پڑھئی ہے حمید نے خط لکھا اب جملہ فیلیہ بھی جملہ خبریہ کی قسم ہے جس میں خبر دی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کوئی بات فریہہ نے خیرات دی یہ آپ کے صفحہ نمبر انیس پر یہ سارا لکھا تحریر ہوا ہے اور شویب نے کھانا کھایا ان تینوں میں خبر دی جا رہی ہے اب ان جملوں میں فریہہ اور شویب مسند علیہ ہیں مسند علیہ اسم کو کہتے ہیں لکھا اور کھایا فیلے تام یا مسند ہیں جس کے بارے میں بات جو خبر دی جا رہی ہے یہ خبر دے رہے ہیں خط حیرات اور کھانا مفہول ہے فیل فائل اور مفہول پر یہ مجتمع ہوتا ہے یہ بات ذہن نشن کر لیں کہ کسی جملے میں کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ خبر ہوتی ہے اور اسے مسند کہتے ہیں جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیاں خبریاں کے بغیر درست نہیں ہوتے یعنی کہ ان میں کوئی بات اگر نہ بتائی جا رہی ہو تو یہ دونوں جملے درست نہیں ہوتے اب اس میں جب ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں تو اس میں خاکہ کے بارے ہم بتایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کے زندگی کے کچھ پہلوں کو اس طرح نمائع کرنا کہ اس کا تارک بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانک نہ ہو یعنی کہ زندگی کے حالات نہ ہو خاکہ کہلاتے ہیں خاکے میں اس شخص کے افکار اور کردار خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے اردو میں مولوی عبدالحق رشید احمد صدیقی شاہد احمد دہلوی اور محمد تفیل نے اندہ خاکے لکھیں اب اس میں مثالیں نہیں ہیں آپ سے جب کہا جائے کہ خاکہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کسی شخص کے زندگی کے کچھ پہلوں کو اس طرح نمائع کرنا کہ اس کا تارک ہو جائے لیکن وہ سوانک نہ ہو یعنی کہ پوری زندگی کے واقعات کو اس میں بیان نہیں کیا جاتا اور خاکہ ہمیشہ مختصر ہوتا ہے تویل خاکہ بھی زیادہ دس سے بارہ پندرہ پیجز کا ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اب آپ نے عملی کام کیا کرنا ہے جملہ اسمیاں جملہ فیلیا اور خاکہ کی تعریف آپ نے بما مثال کاپی میں تحریر کرنی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر اس میں سے عملی سوال ایم سی کیوز آپ کے آجاتے ہیں آپ کا جو اپجیکٹیو ماروزی حصہ ہے وہ اسی میں سے آتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور کر لیں گے تو عملی کام بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی مسائل کا سامنا ہو کوئی چیز سمجھ نہ آرہی اس کو انڈرلائن کیجئے اس کو سٹار بنائیے اور انشاءاللہ جب سکول اوپن ہوں گے تو ضرور آپ لوگ اس کو ایکسپلین کر دیں گے بہت شکریہ موسیقا